ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ اگر آپ تھائی لینڈ کے اندر لیگل مجود ہو کسی بھی ویزے کے اوپر آپ مجود ہو اب آپ نے کمبوڈیا جانا ہے تو کمبوڈیا جانے کے لیے تین رستے میں آپ کو بتاؤں گا پہلی بات یہ ہے کہ ای ویزا کسی بھی کنٹری سے آپ کہیں بھی بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ امبیسی کی طرف سے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے کمبوڈیا کے امبیسی کا اڈریس میں نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر بھی دے رہا ہوں وہاں پہ بھی آپ کلک کر کے کمبوڈیا کے امبیسی کی جا سکتے ہو امبیسی جانے کے لیے کسی بھی کسی بھی کسی کی اپلائی کرنا ہے اور تیسرا پروسس ہے وہ یہ ہے کہ بائی ٹرین اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں بائی ٹرین ویزا اون ارائیول بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ویزا اون ارائیول کمبوڈیا کا آپ لے سکتے ہو بیسیکلی پاکستانیوں کے لیے یا دوسرے کنٹریز کے لیے چند موالی کے لیے یہ ویزا اون ارائیول نہیں ہے مگر آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا جس میں ویزا اون ارائیول کی آپ سہولت سے مزا لے سکتے ہو تو بات کرتے ہیں پروسس امبیسی والے کی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ امبیسی کمبوڈیا کے امبیسی میں آپ نے جل جانا ہے تھائی لینڈ کے اندر جو موجود ہے آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ لے جائے تین منت کی سکس منت کی جو بھی آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ساتھ لے جائے کمپنی کا آپ کی چھٹی لیٹر اگر موجود ہے وہ ساتھ لے جائے آپ کے پاس جس کنٹری سے آپ آئے ہوئے ہیں تھائی لینڈ اس کنٹری کا ویزا اور تھائی لینڈ کے ویزا دونوں کی کپنیاں ساتھ لے جائے نہیں ہے تو تھائی لینڈ کے اندر جس ویزے کے اوپر موجود ہیں اس ویزے کی فوٹوکاپی ساتھ لے جائے پاسپورٹ کے فرنٹ پیج کی فوٹوکاپی ساتھ لے جائے اور پاسپورٹ اوریجنل ساتھ لے جائے اور اس کے ساتھ وائٹ بیکگراؤنڈ کے ساتھ دو تین تصویریں ساتھ لے جائے ہر کنٹریز کے لیے میں دو تین اس لیے کہتا ہوں سن ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فارم فیل کیا آپ نے اور فارم کے اندر کسی قسم کا پروبلم آ گیا تو آپ نیکس فوٹو ساتھ لگا کے دوسرا فارم بھی فیل کر سکتے ہو تو موسٹلی ایک تصویر کافی ہوتی ہے تو دو تین تصویریں ویزہ اپلیکیشن کے لیے ساتھ لے جائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ پوائیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ آپ نے سبمیٹ کرنے ہیں یہ سبمیٹ کرنے ہیں گیارہ بجے تک کوشش کیجئے گا دس سے گیارہ بجے تک ویسے تو ساڑھے دس تک بھی وہ کولیٹ کر سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں اور سم ٹائم اسے بھی لیٹ تک کولیٹ کر سکتے ہیں مگر بیٹر یہی رہے گا دس سے گیارہ بجے تک آپ وہاں پہ جائیں بغیر پوائیمنٹ لیے آپ جا کے ڈاکومنٹ سبمیٹ کریں اب یہاں پہ فیز کی بات کروں اور یہ بھی بتاؤں گا آپ کو یہاں پہ کہ کیش فیز ادا کرنی ہے جتنی بھی انبیسیز ہوتی ہیں ہمارے ایشیا میں جو انبیسیز ہیں ان کے اندر کیش ہی چلتا ہے کارڈ شارٹ نہیں چلتا ہاں کوئی ایجنٹ ہوتا ہے جیسے وی ایف ایس گلوبر جسٹرڈ ایجنٹ ہے اس طرح دو تین اور ایجنٹ آئی یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یہ کیش کی بجائے کارڈ بھی لے لیتے ہیں کیش بھی لے لیتے ہیں تو ان کے پاس اول ہوتا ہوتی ہے باقی جتنی انبیسیز ہوتی ہیں وہاں پہ اس نے آپ نے کیش ہی دینا ہوتا ہے کیش ہے جی پندرہ سو ساٹھ تھائی بات یہ آپ کو نظر آرہی ہے پندرہ سو ساٹھ تھائی بات تو یہ آپ نے وہاں پہ فیز ادا کرنی ہے اور کیش میں ادا کرنی ہے تیسری ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں گا فرم وہیں سے لے کے آپ نے فیل کر دینا اور ان کو دے دینا ہے کسی بھی قسم کا آپ کے پاس کوئی سپورڈنگ ڈاکومنٹ ہے تو وہ ساتھ لگا لے کوئی مسئلہ نہیں کب بوڑی یا کب ویزا یار ایسا ہے کہ جو دو ان کو ناموز رکھ لیتے ہیں تو یہ آسانی سے مل بھی راتا ہے اب ایسا ہے کہ وہ کہیں گے آپ کے ڈاکومنٹ سبمیٹ کر لیں کہ وہ کہیں گے کہ آفٹر نون آپ آ کے اپنا پاسپورٹ کولیکٹ کر لیجئے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ دپہر دوبارہ بس لے کے دو بڑی تاکہ ان کی بریک ہوتی ہے اس دوران بریک ہے بریک کے بعد دو بڑی آپ وہاں پہ چلے رہے ہیں دو بڑی کے بعد جب آپ وہاں پہ جاؤ گے یا دو بڑی جاؤ گے پندرہ بیس پیٹ میٹ کیجئے گا آپ کو آپ کا پاسپورٹ دے دیا جائے گا اس کے اوپر کمبوڈیا کا ویزا لگا ہوگا سیم ڈے کے اندر آپ کو کمبوڈیا کا ویزا مل رہا ہے کسی بھی قسم کے ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی ٹینشن پرچھانی کی ضرورت نہیں ہے ہر ریٹرن ٹکٹ آپ نے ساتھ لگانی ہے اور ہوتل بوکنگ بھی ساتھ لگانی ہے یہ ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ ایمپورٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے بائی روڈ جا رہا ہے یا بائی ٹرین جا رہا ہے مسالی طور پر آپ نے بائی ٹرین بھی جانا ہے یا بائی روڈ بھی جانا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹکٹ موجود ہے تو وہ ساتھ لگا لیں اگر آپ کو پاس ٹکٹ موجود نہیں تو آپ کوشش کریں بائی فلائی والی یعنی کہ فلائی کرنے والی ٹکٹ جو ہے وہ ساتھ لگا دیں جب آپ کو ویزا مل دے گا یہ بعد میں آپ کی مرضی ہے آپ نے فلائی کر کے جانا ہے بائی روڈ جانا ہے بائی سی جانا ہے یہ جیسے بھی جا رہا ہے لیں پر ویزا لینے کے لیے اگر آپ نے کمبوڈیا ٹرین سے جانا ہے تو پچاس تھائی بات کی ٹرین ملے گی۔ کوشش کیجئے گا صبح چھ بڑی کی جو ٹرین ہے اس کو لیجئے گا اس کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ دن صبح چھ بڑی آپ وہاں پہ بیٹھیں گے اور تقریباً ساڑھے گیارہ بجے تک وہاں پہ کمبوڈیا پہنچیں گے۔ اگر آپ سیکنڈ ڈائیم والی ٹرین لیں گے تو رونڈ بورٹ وہاں پہ جاتے جاتے پہنچ پہنچ پہنچے اندھیرہ ہو جائے گا تو آپ کے لئے پرابلم یہاں پہ بھی بنیں گی۔ تو میں آتا ہوں ٹوپک کی طرف کہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ جب آپ بارڈر پہ پہنچ ہوگے کمبوڈیا کے تو آپ کو ویزا ریول کیسے ملے گا؟ وہاں پہ کچھ ایجنٹس ہیں جن کی ٹریول جنسی ہیں وہ بیسکلی سمجھ لیں کہ ٹریول جنسی ہیں ایجنٹس ملے مل آکھے سارے بیٹھے گئے وہ کہہ کرتے ہیں کہ آپ سے آپ کے ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں آپ کا پاسپورٹ لے لیا آپ سے وہاں سے اٹھارہ سو تھائی بات وہ فیس لیں گے اور آپ کو تھوڑی دیر بٹھائیں گے کہ آپ بیٹھیں آپ کا ڈاکومنٹ لے کے وہ جائیں گے کمبوڈیا کے اندر وہاں پہ ہے جی وہاں پہ ساکیو امیگریشن پوائنٹس وہاں پہ جو امیگریشن آفیس ہے وہاں سے ساکیو امیگریشن پوائنٹ یا آفیس وہاں سے آپ کا ویزا ایشو کروا دیں گے سٹکر ویزا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایشو ہو جائے گا اگر آپ کا ویزا ایشو ہوتا ہے یہاں سے بینکاک سے تو وہ لکھا دے گا جی امیگریشن ڈپارٹمنٹ یا پھر امیگریشن آفیس آف بینکاک تو یہاں پہ ساکھیوں لکھا جائے گا کہ وہاں سے آپ کا ویزا ایشو ہوا ہوگا ہے وہ ویزا ایشو ہوگا اس بیس کے اوپر آپ وہاں پہ کمبوڈیا جا سکتے ہیں مگر کمبوڈیا کبھی بھی میرا مشروع یہی ہے کہ آپ کمبوڈیا کبھی بھی بائی ٹرین بائی روڈ مت جائیے گا نیکس میں ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ کمبوڈیا لوس اور تھائی لینڈ بائی روڈ بائی ٹرین جاتے ہو تو آپ کے لئے کیا پرابلنس بن سکتے ہیں جتنے پیسے آپ نے وہاں پہ باٹر والوں کو دینے ہے نا اس سے سستے میں آپ کی ٹکٹ ہو جانی ہے مثال کی طور پہ آپ تھائی لینڈ سے کمبوڈیا جا رہے ہو اور بائی روڈ جا رہے ہو اور جب بائی روڈ جاؤ گے پچاس تھائی بات کی تو آپ نے ٹرین کا ٹکٹ لے لیا اور جب وہاں پہ پہ پہنچ ہوگے تو جتنے پیسے آپ نے لوس کرنے ہے وہاں پہ امیگریشن پوائنٹ پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم بھی ڈکے چھپے لفاظ میں ہی بتاتے ہیں کچھ چیزیں ہم بھی بلکل ایسے کھول کے ایکسپلین نہیں کرسکتے ہیں بس آپ کو اشارہ ہی دینا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے جو آپ کے ساتھ مسائل پیش آئیں گے جتنے پیسے آپ لوس کروگے ان سے کم پیسوں میں آپ کو فلائٹ مل جائے گی دریکھ ٹاپ ایک گھنٹے کی فلائٹ سے تھائی لینڈ سے ڈریکھ کمبوڈیا جا سکتے ہو اور یہاں پہ ایک اور اپ ڈیٹس میں دوں کہ اگر آپ نے تھائی لینڈ سے کمبوڈیا ٹریویل کرنا ہے تو آپ کو کمبوڈیا کا آرائیول کارڈ ڈیجرل آرائیول کارڈ لازمان فل کرنا ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے میری نیکسٹ ویڈیو میں میں ایکسپلین کروں گا کہ کمبوڈیا کا ڈیجرل آرائیول کارڈ کس طرح آپ نے فل کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اور اس کو یوز کیسے کرسکتے ہیں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو سے اگر آپ کو انفرمیشن ملی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسلام علیکم